خداون متعال اپنے بندوں کو ہر لحظہ ہر وقت متوجہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نجات پا جائیں اور ہلاکت سے بچ جائیں اور بار بار اپنی قدرت کاملہ کا بھی اعلان کرتا ہے یاد دلاتا ہے اپنے بندوں کو کہ یہ نظام چلانا نظام کو منظم رکھنا اس پہ میری ہی قدرت ہے کسی اور کی نہیں ہے اور پھر جتنا قرآن میں اس نے اپنی وحدانیت کا اعلان فرمایا ہے شاید کسی اور چیز کا نہ ہو حتیٰ کہ نماز کا ذکر ہے تو اس میں بھی اپنی وحدانیت اپنی حمد اپنی قدرت اپنا علم اور اپنی ہی عبادت کے لئے متوجہ فرمایا ہے سورہ انعام کی پہلی پہلی آیت میں بھی کچھ ایسا ہی متوجہ فرمایا الحمدللہ اللذی خلق السماوات والا ارزا وجعل الظلمات والنور فم اللذینا کافروا بربہم یا عدلون تمام حمد و سنا ہے اس خالق کے لئے جس نے سات آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا اور پھر اس اللہ نے تاریکیوں کو بھی پیدا فرمایا اور نور یعنی روشنی کو بھی ظلمت اور نور بھی اسی کی مخلوق ہیں پھر ان یہودیوں سے مخاطب ہو کر خالق نے فرمایا اور متوجہ کیا اپنے نبی کو میرا نبی میرا حبیب دیکھو فم اللذینا پھر بھی ان باتوں کے ہوتے ہوئے نشانیوں کے باوجود وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہ اللہ کے ہمپلہ قرار دیتے ہیں کچھ لوگوں کو یا کچھ بتوں کو جن کو اپنا معبود بناتے ہیں ظاہرہن یہ خطاب ہے ان لوگوں کے لئے جو اللہ کے وجود یا اللہ کی وحدانیت کے منکر تھے ان کو مختلف جوابات دیئے گئے ہیں پھر ایک نظریہ یہ تھا کہ آسمان کا خالق اور ہے زمین کا خالق اور ہے مردوں کا خالق اور ہے عورتوں کا خالق اور ہے تو اس کا بھی خالق کینات نے فرمایا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْعَرْضِ وہی اللہ ہے جو زمینوں میں اور آسمانوں میں ہے یعلمو وہ جانتا ہے سرکم تمہارے رازوں کو بھی جو کچھ تم چھپاتے ہو وَجَهْرَكُمْ اور جن چیزوں کو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے اور پھر جانتا ہے یعلمو ما تقصبون جو کچھ تم قصب کرتے ہو جو کچھ کام کرتے ہو اب قصب دو طریقوں سے ہو سکتا ہے ایک تو قصب ہے ذینی اور فکری ہے جو ہاتھوں سے آزا و جوارخ سے نہیں ہوتا ہے دوسرا قصب ہے اعزا و جوارے سے مثلاً آپ کام کرتے ہیں ہاتھ سے پاؤں سے اپنی زبان سے بولتے ہیں اپنی آنکھوں سے کام لیتے ہیں اپنے کانوں سے کام لیتے ہیں ایک ہے آپ فکر کرتے ہیں اللہ اس سے بھی واقف ہے کیا سوچ رہا ہے کس کے بارے میں سوچ رہا ہے کیوں ایسا سوچ رہا ہے سوچنے میں اس کی نیت کیسی ہے کیا وہ اللہ کی خاطر سوچ رہا ہے یا شیطان کا نمائندہ بن کر آپ نے ہی اندر مختلف باتیں اور مختلف سوچیں اور فکریں پیدا کر رہا ہے اور لوگوں کے بارے میں یا اللہ کے بارے میں یا اہل اللہ کے بارے میں جو اللہ کے بندے ہیں ان کے بارے میں کیا سوچتا ہے کہیں ایسا تو نہیں ہے اپنے آپ کو سمیدار بناتے بناتے کہ میں بڑا سمیدار ہوں میری فکر بڑی اچھی ہے میں بڑا حلیم و بردبار ہوں میں بڑا عالم ہوں بڑا مفکر ہوں دوسروں کے بارے میں سوچتے سوچتے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ شیطان کی ندا پہ لبے کہتے ہوئے ادھر جا رہا ہے میں اتنی بڑی غلطی کر رہا ہوں اور ایسا سوچنے لگا ہوں جبکہ دوسری کی غلطی اور اشتباہ کو میں ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوں بھائی دوسرے سے غلطی ہوئی نہیں ہے دوسرے سے خطا ہوئی نہیں کہ میں جناب سیلاب کی طرح اس کے اوپر چڑھ جاتا ہوں کہ یہ کیا ہوا ہے تو بہرحال اللہ فرما رہا ہے چاہے تم کمروں میں بیٹھ کر سوچو گھروں میں بیٹھ کر سوچو اپنے کلاسروم میں بیٹھ کر سوچو یا مسلح عبادت میں بیٹھ کر سوچو کھانا کعبہ میں جا کر سوچو گے کہیں بھی سوچو گے تمہاری سوچ سے میں اللہ علیم ہو کر واقف ہوں اللہ علیم بی ذات صدور جو تمہارے دلوں میں ہے اللہ ان چیزوں سے بھی واقف ہے